بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر دقصوروں اور تذہیوں سے جسکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سید یایہ حسنی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کے اس پروگرام میں آپ کے لیے کیا کچھ لے کر آئے ہیں پہلے ایک نظر آج کے ٹاپ اسکور پر گلوبل کینیڈا ٹی ٹوئنٹی لیگ میں عمر اکمل نے فکسنگ پشکش کرنے کی ریپورٹ کر دی عمر اکمل کو فکسنگ کی پشکش کرنے والے سابق ٹیسٹ ٹرکیٹر منصور اختر نکلے آئی سی سی سفارشات پر پاکستان کرکٹ وورڈ مستقبل میں منصور اختر پر پابندی لگا سکتا ہے کرکٹ کمیٹی کے سفارشات پر پاکستان کرکٹ وورڈ نے ٹیم مینجمنٹ کو گھر بیج دیا قومی ٹیم کے کوچ مکی آرثر پاکستان کرکٹ وورڈ کے فیصلے پر حیران شلنگکن سیکیورٹی وفت کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کی حکام کی بیفنگ اور اسلام آباد ریجن کے ہیٹ کوچ تیمور خان کو کیوں برطرف کر دیا گیا پوچھیں گے تیمور خان سے کرکٹ کے کھیل کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے انٹرناشنل کرکٹ کانسل کوشش کر رہا ہے لیکن آج ایک اور واقعہ منظر عام پر آیا کیا دنیا بھر میں منقض ہوتی ہوئی کرکٹ لیگز کرپشن کے حوالے سے اہم کردار ادا کر رہی ہیں کیا دنیا بھر میں منقض ہوتی ہوئی یہ لیگ انٹرناشنل کرکٹ کانسل کے انٹی کرپشن یونٹ کے لیے مشکلات کا سبب بن رہی ہیں یہ سوال اب بہت زیادہ کھڑا ہو رہا ہے پاکستان کے ٹیسٹ بیچمن عمر اکمل کے ساتھ پاکستان کے نو کرکٹل جن میں بوم بوم شاہد آفیدی ٹیسٹ اوپنر سابق کپتان محمد حفیظ شوئے ملک اس کے علاوہ محمد عرفان وحاب ریاض اور نو کرکٹل جو کہ اس وقت کینیڈا میں ہونے والی گلوبل ٹی ٹوئنٹی لیگ میں ایکشن میں ہیں وہاں ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کے بعد انٹرناشنل کرکٹ کانسل کے انٹی کرپشن یونٹ نے تمام ہی ٹیموں کو کھلاریوں کو یگیا کیا ان کو یہ کہا کہ آپ نے کرش بھارتی بکی اور پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر منصور اختر سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا اگر منصور اختر یا کرش ان دونوں میں سے کوئی آپ سے رابطہ کرے تو آپ کو فوراں انٹرناشنل کرکٹ کانسل کو اس حوالے سے آگاہ کرنا ہے ونہاں آپ کے لیے مشکلات کا ادا ہو سکتی ہیں جب اس حوالے سے تفصیلات جاننے کی کوشش کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ گلوبل ٹی ٹوئنٹی لیگ میں عمر اکمل جو کہ منمائندگی کر رہے ہیں وینی پیک ہاکس کی ان کو پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر منصور اختر نے فکسنگ کی پیش کش کی تین منٹ کی یہ ملاقات تھی بقول منصور اختر جس کے بعد عمر اکمل اٹھ کر چل گئے اور انہوں نے انٹرناشنل کرکٹ کانسل کے انٹی کرپشن یونٹ کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورٹ کو اس حوالے سے آگاہ کیا اس کے بعد ہوا یہ کہ انٹرناشنل کرکٹ کانسل کا انٹی کرپشن یونٹ حرکت میں آیا اور اس نے منصور اختر سے رابطہ کیا فون پر اس حوالے سے جب ہم نے منصور اختر سے پوچھا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بلکل عمر اکمل سے میری ملاقات ہوئی ہے لیکن عمر اکمل کو میں نے یہ پیش کش بلکل نہیں کی ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے عمر اکمل سے کہا کیونکہ وہ امریکہ میں رہتے ہیں وہاں کرکٹ اورگنائز کرتے ہیں وہ یہ پیش کش عمر اکمل کو کر رہے تھے کہ آپ آئیے امریکہ میں لیک کھیلیے اور وہ حیران ہے کہ عمر اکمل نے یہ بات ان کی حوالے سے کیسے کر دی جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ سے کیا انٹرناشنل کرکٹ کانسل کے انٹی کرپشن یونٹ نے رابطہ کیا انہوں نے اس بات کی تذبیق کی ان کا کہنا یہ تھا کہ انٹی کرپشن یونٹ کے انٹرناشنل کرکٹ کانسل کے حکام نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس پر منصور اختر نے یہ کہا کہ میری ابھی فلائٹ ہے میں واپس جا رہا ہوں اور آپ کون ہیں میں آپ کا تعرف جاننا چاہتا ہوں اس پر انٹی کرپشن یونٹ کے جو رکن منصور اختر کو فون کر رہے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ پاکستان کرکٹ بوٹ سے وضاحت طلب کر سکتے ہیں میرے نام کے حوالے سے کہ میں کون ہوں اور انٹرناشنل کرکٹ کانسل کے انٹی کرپشن یونٹ میں میرا کیا کردار ہے اس تمام صورتحال کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے وہ کھلاڑی جو کہ گلوبل کینیڈا ٹی ٹونٹی لیگ میں آکشن میں ہیں انہوں نے اس حوالے سے یہی بتایا کہ بلکل ان کو انٹی کرپشن یونٹ کی جانب سے لیکچر دیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ بھارتی بوکی کرش کے ساتھ پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر منصور اختر سے آپ نے کوئی رابطہ نہیں رکھنا ہے بہت سے کھلاڑیوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم حیران تھے کیونکہ ہم منصور اختر کا نام سن چکے تھے منصور اختر پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں انیس سو ستاسی ورلڈ کپ کھیلے ہوئے ہیں ہم حیران تھے اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہو رہا ہے لیکن تو اطلاعات یہ ہیں کہ منصور اختر اس تمام صورتحال کے بعد مشکل صورتحال کا شکائق دے رہے ہیں منصور اختر کون ہیں یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے ایک سٹھ سال کے منصور اختر نے اگر آپ کو بتانا چاہیں تو انیس سو اسی سے انیس سو نوے کے دوران انہوں نے پاکستان کے لیے انیس ٹیسٹ میچ اور اکتالیس ایک روزہ میچ کھیلے انیس سو ستاسی میں جب کرکٹ کا چوتھا عالمی کپ پاکستان اور بھارت میں منقض ہوا عمران خان کی خیادت میں کھیلنے والی ٹیم میں منصور اختر شامل تھے منصور اختر ان دنوں کراچی میں موجود ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کرکٹ بورٹ کے حکام سے اس حوالے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے فیلحال ان کا رابطہ نہیں ہوا ہے اور وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے حکام سے گفتگو کرنے کے بعد میڈیا میں آ کر اپنا موقع پیش کریں گے اس تمام صورتحال کے بعد پاکستان کرکٹ بورٹ کا کہنا یہ ہے کہ انٹرناشنل کرکٹ کانسل کے اس ٹورنمنٹ میں جہاں کھیلاریوں کو ہم نے شرکت کی اجازت دی ہے جو کینیڈا میں منقض ہو رہا ہے جو انٹرناشنل کرکٹ کانسل سے باقاعدہ منظور شدہ ایک ٹورنمنٹ ہے عمر اکمل کے حوالے سے انہوں نے تصدیق کی کہ عمر اکمل نے بلکل پاکستان کرکٹ بورٹ کو اس حوالے سے آگاہ کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورٹ کیا منصور اختر کے خلاف کوئی کاروائی کرے گا اس حوالے سے کیونکہ انٹرناشنل کرکٹ کانسل کو باقاعدہ پاکستان کے ٹیس بیٹسپنٹ عمر اکمل نے منصور اختر کے حوالے سے ریپورٹ دی ہے تو اب انٹرناشنل کرکٹ کانسل منصور اختر کے حوالے سے جو بھی فیصلہ کرے گا اس کا پابند پاکستان کرکٹ بورٹ ہی ہوگا تو جناب یہ ایک اور قصہ سامنے آیا ہے اور کیا ہوگا کیا نہیں آنے والا وقت اس بات کا خلاصہ کرے گا دیکھیں عمر اکمل اس حوالے سے کیا کہتے ہیں منصور اختر کیا کہتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربراہ احسان مانی پیشہ ورانہ انداز میں کام کرنا چاہتے ہیں ماضی میں پاکستان کرکٹ بورٹ کی مختلف کمیٹیوں کا حصہ رہے ہیں اب بھی انٹرناشنل کرکٹ کانسل کی کمیٹی میں شامل ہیں اور دوسری طرف وسیم خان کو بھاری تنخواہ پر پاکستان کرکٹ بورٹ کا میننجنگ ڈائریکٹر انہوں نے بنایا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ پروفیشنل انداز میں پاکستان کرکٹ بورٹ کو چلانا چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ میں ہائی کالیفائیڈ پروفیشنل کوچز کو گھر بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے اور انہی میں سے ایک اسلام آباد کے کوچ تیمور خان بھی ہیں تیمور خان ہے کون؟ کیا کرتے تھے؟ کیا کر چکے ہیں؟ یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے اور تیمور خان نے کوچنگ کوٹس لیول ون اور ٹو کرکٹ کانسل انگلینڈ سے کیا پھر کوچنگ کے لیے لیول ٹو، تھری اور فور کوٹس پاکستان کرکٹ بورٹ کے ماتحد کیے دو ہزار سے دو ہزار پانچ تک انڈر نائنٹین لیول پر پشاور پنڈی اکیڈمی کے ہائٹ کوچ رہے دو ہزار پانچ سے پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے اسلام آباد ریجن کے ہائٹ کوچ مقرر ہوئے تیمور خان کی کوچنگ میں پشاور اور اسلام آباد ریجن نے کوئی قومی ٹورنمنٹ جیتنے کا اعزاز حاصل کیا اور اس کے علاوہ تیمور خان نے انڈر سکسٹین کی سطح پر انٹرناشنل ایونٹ میں مینجر کی ذمہ داریاں بھی ادا کی دو ہزار ساتھ میں پاکستان کرکٹ بورٹ کا حصہ بننے والے تیمور خان کو جون دو ہزار انیس میں ایک لیٹر پر ٹرمنٹ کر دیا گیا اس وقت اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد ریجن کے ہائی کالیفائیڈ کوچ تیمور خان صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں آپ کو پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیول ٹو، تھری اور فور کورسز آپ نے مکمل کیے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ نے اپنے ماں تحت کام کرنے والے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں آپ کو ذمہ داریاں سوپیں لیکن اب آپ کو پاکستان کرکٹ بورٹ نے فارق کر دیا ہے اور آپ سے جانا چاہتا ہوں 21 جون 2019 کو جو آپ کا ترمنیشن لیٹر منظر عام پر آیا اور آپ کو اس کی کوئی وجہ بتائی گئی کہ کیوں آپ کو فارق کیا گیا دیکھیں یایہ بھائی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ کو آپ نے مجھے پروگرام میں لیا مجھے ابھی تک نہیں پتا ہے تقریباً دو مہینے ہو چکے ہیں کہ میرا قصور کیا ہے یا کیا ریزن تھی جو مجھے ایسے لیٹر ہاتھ میں دے کے گھر بھیج دیا گیا مجھے ابھی تک سمجھ نہیں ہے نہ تو میرے پلیٹس کو سمجھ جائے جن کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں اور جو بھی مجھے ملتا ہے جو بھی سینئر ملتا ہے وہ یہی کہہ رہے کہ آپ نے ایسے کیا کر دیا کہ آپ کو انہوں نے لیٹر آف ٹرمنیشن تھما دی آتھ میں اچھا تیمور صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں دو ہزار ساتھ میں آپ پاکستان کرکٹ بورٹ سے وابستہ ہوئے تھے اور یہ تو پاکستان کرکٹ بورٹ کا ثواب دیدی اختیار ہے کس کو رکھنا ہے کس کو نکالنا ہے لیکن آپ کانٹریکٹ پر نہیں تھے آپ پاکستان کرکٹ بورٹ کے مستقل ملازم تھے اب کچھ عرصے پہلے آپ نے بنگلہ دیش کا دورہ بھی کیا تھا وہاں پر آپ کوچ نہیں تھے بلکہ مینجر تھے اس طرح تو ہوتا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ میں لیکن بہرحال آپ نے اپنی خدمات پیش کی ہیں آپ کو کبھی کوئی شوکات نوٹس ملا کبھی آپ نے ڈسپلین کی کوئی خلاف فرضی کی آپ کو یاد پڑتا ہے آپ نے کچھ ایسا کیا یا ماضی میں بغیر ایسا کچھ آپ کو نکال دیئے گیا دیکھیں جو ہمارے سروس رول ہیں اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ کو ایک ماند کا نوٹس دیکھیں ویڈاؤٹ اینی ریزن ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں وہاں تک تو بات سمجھ آ جاتی ہے لیکن میرے کیس میں میں بارہ سال سے پی سی بی کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی تین چار سال میں کام کرتا رہا ہوں جنرل توکی دیا صاحب کے وقت میں میری پوائنٹ میں ڈھوئی تھی کانٹریکٹ بیس پہ وہ پروبیشن پیریئرڈ میں اپنا پورا کر چکا ہوں جو پی سی بی کے ساتھ میرا کانٹریکٹ ہوا تھا تھری مانس کا اس کے بعد میں کنٹینیو مختلف رول میں مختلف اکیڈمیز میں ریجنز کے لیے میں کام کرتا رہا ہوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کی صاف دی دیئے مجھے نکال سکتے ہیں لیکن اس میں ایک پروسس ہوتا ہے کہ آپ کا جو امیجیٹ بوس ہوتا ہے جیسے ہمارے بوس سے مدسر نظر ان کے نالج میں بات آنی چاہیے تھی ان کو بھی نہیں پتا ان کے پاس ایک لیٹر جانا چاہیے تھا یا کوئی بھی ٹیلی فون کال کے وہی آپ کا یہ ہیٹ کوچ ہے اس کے خلاف کوئی الیگیشنز ہیں یا آپ اس کو بلا کے الیگیشن کلیر کریں ان کو بھی نہیں پتا مطلب پی سی بھی میں حیرانگی کی بات ہے اور مجھے بعض اوقات ہسی بھی آتی ہے کہ اتنی بڑی آرگنیزیشن جس میں میں کام کرتا رہا ہوں پچھلے بارہ تیرہ سال سے اور جو ابھی سو کال اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ساری چیزیں پروفیشنل لین میں لے کے آ رہے ہیں ان کو ہم پروفیشنل ہی کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا مطلب ریزن نہیں پتا جب مجھے لیٹر ملا ٹرمینیشن کا تو ظاہرہ مجھے بھی حیرانگی ہوئی اور سب سے زیادہ حیرانگی اس بات پہ ہوئی کہ جب میں نے کال کی اپنے ایمیجیٹ باس کو جو کہ مدسر نظر ہے وہ کہہ رہے ہیں جو مجھے نہیں پتا پھر اس کے بعد میں نے جو ایم ڈی صاحب آئے ہوئے ہیں انگلینڈ سے وسیم خان صاحب ان کو میں نے کال کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنے ایچ آر ڈپارٹمنٹ سے پتا کریں کہ آپ کو کیوں نکالا گیا ہے آپ اگر ایک ایم ڈی کو نہیں پتا ہے جس کے پاس ہائرنگ آف ہائرنگ کے اختیارات ہیں تو یہ ارگنیز ایجن پی سی پی کس لے ان پر چل رہی ہے اور سب سے مزید کی بات جب میں نے ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں جو ان کے کرنل شواق صاحب ہیں ان کو کال کی تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ری سٹرکچرنگ کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ ری سٹرکچرنگ ہو رہی ہے تو میں تو سینئر موسٹ کوچ ہوں اس میں آپ مجھے نہیں ایڈجیسٹ کر رہے ہیں مجھے نکال رہے ہیں تو یہ سب سے ہیرانگی کی بات ہے ٹھیک ہے آپ نکالیں بے شک نکالیں جس کو مرضی آپ نکال لیں لیکن ایک بندے کی سرویسز ہیں میں بارہ تیرہ سال سے کام کر رہا ہوں میرے پروفائل آپ دیکھ لیں آپ کی کرنٹ ٹیم میں تین چار پلیئرز ہیں جن کو اپنے ریجن موقع نہیں دیتی تھی جیسے بابر آزم حسن علی ہو گیا عابد علی ہو گیا شان مسود ہو گیا جو کہ فیوچر کے کیپٹن کو اس کا نام آ رہا ہے ان کو اپنے ریجن نہیں کھلاتے تھے ان کو میں اپنے طور پر لے کے اسلامباد لے کے آیا ان کو کھلایا بھی ان کو اوپن موقع دیا ان پر ورک آؤٹ کیا مطلب ہے اپنے لائف کے پورے پندرہ بیس سال میں اس پروفیشن کو دے چکا ہوں اور لیکن ان میں اتنی انسانیت اتنی شرم نہیں ہے ان لوگوں میں کہ آپ اپنے ایک سینئر موس کوچ کو بلا کے نکال رہے ہو تو اس سے اور کیا شرم کی بات ہوگی تیور صاحب پاکستان گریٹ بورٹ کے آپ ہائی پروفائل ہائی پرفارمنس کوچ رہے ہیں کالفائٹ کوچ ہیں آپ نے انڈر نائنٹین انڈر سکسٹین سطح پر بھی خدمات انجام دی ہیں اب میرا سوال پھر آپ سے وہی ہے کبھی آپ کو کوئی شو کال نوٹس ملا کبھی آپ نے ڈسپلین کی کوئی خلاف فرضی کی یاد پڑتا ہے یا بس آپ کو لیٹر دیا گیا ہاتھ میں رکھا گیا اور ٹاٹا بائی بائی کیا دیا گیا کوئی بھی نہیں صرف ایک انسیڈنٹ ہوا تھا وہ بھی میں آپ کو منشن کرنا جا رہا ہوں کرایچی میں ایک نیشنل ٹی ٹوینٹی چیمپینشپ تھی اس میں میں اپنے چھوٹے بیٹے کو ساتھ لے گیا جس کو کافی شوق تھا کرکٹ کا تو وہ بیچارہ نیچے یہ ہورڈنگ بورٹس کے بعد بیٹھا ہوا تھا بیچارے کو کئی پیاس لگی وہ کئی اوپر ڈریسنگ روم غلطی سے آ گیا وہاں کے اس وقت جو سیکیورٹی انچارج سے انہوں نے اس کو پکڑ لیا ہاتھ سے چھوٹے بچے کو نو سال کے بچے کو ہاتھ سے پکڑ کے جیسے وہ کوئی کریمینل ہو یا کچھ ہو اس کو بٹھا ہماری ڈریسنگ روم میں بٹھا دیا مزے کی بات تو اس میں مجھے ایک شوقاز اس وقت انتخاب عالم تھے ڈائریکٹر ڈومیسٹک تھے انہوں نے ایک شوقاز لیٹر مجھے ایشو کیا تھا کہ بھئی آپ اپنے بیٹھے کو آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ اس کو ڈریسنگ روم میں نہیں لے کے آ سکتے تو میں نے سوری بھی بول دیا کہ ٹھیک ہے وہ غلطی سے آ گیا ہے آپ نے جو طریقہ اگر اپنا آنا ہے آپ نے مجھے فائن کرنا ہے یا جو دینا ہے وہ آپ لیٹر مجھے دے دیں اور وہ پینلٹی میں نے ٹین تھاؤزن روپیز پے بھی کی اس کے لیے اور میں تو اس قسم کا بندہ ہوں کہ میں خود by the law چلتا ہوں رولز کے مطابق چلتا ہوں ساری چیزوں کو میں خود ایڈاپ کرتا ہوں ایک انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے تو اگر اس غلطی پہ نکالا گیا ہے تو وہ بھی مجھے بتا دیں اگر اور کوئی غلطی ہے اس پہ نکالا گیا ہے وہ بھی مجھے بتا دیں اگر میری شکل نہیں پسند پی سی بی میں کسی ڈائریکٹر کو یا کسی بھی بندے کو یا چیئرمین کو تو وہ بھی بتا دیں مرلہ یہ تو مجھے تو میرے خالے یا تو پرسنلی وکٹمائز کیا گیا ہے یا کوئی اور ریزن ہے جو مجھے ابھی تک نہیں پتا پرسنلی آپ کہتے ہیں آپ کو وکٹمائز کیا گیا کچھ لوگوں کو پاکستان کرکٹ بورڈ میں آپ کی شکل پسند نہیں ہے لیکن یہ جو آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کی روایت بتا رہے ہیں یہ تو رہی ہے جب چودیز اکاشہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ بنے بہت سے لوگوں کو گھر بھیج دیا گیا نجم عزیز سربراہ بنے بہت سے لوگوں کو گھر بھیج دیا گیا کچھ لوگ عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹانے پر بھی مجبور ہوئے اب آئے ہیں احسان مانی صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ میں کسی کو نکالوں گا نہیں میرٹ پر کام کروں گا لیکن آپ ایک بڑی مثال ہیں کالیفائٹ کوچ ہیں آپ کو گھر بھیج دیا گیا ہے اور آپ کو نکال دیا گیا ہے تو یہ میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کوئی سیاست کا شکار ہوئے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں کچھ لوگوں کو آپ کی شکل پسند نہیں ہے ایسا کیوں ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہی چیز میں فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہوں میں اسلامباد ریجن میں کام کرتا رہوں ایز اپروفیشنل کام کرتا رہوں میری جو جوب دسکرپشن ہے وہ ہیٹ کوچ کی ہے آپ اور ریجنز بھی اٹھا لیں وہاں بھی کوچز اپوائنٹ ہوئے ہیں وہاں بھی کوچز کا اپنے ریجنل پریزیڈنٹ کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے اور یہ رول جو ہے یہ پی سی بی کا بنایا ہوا ہے کہ آپ کے جو امیجیٹ بوسز ہوتے ہیں وہ آپ کے ریجنل پریزیڈنٹ ہوتے ہیں ان کی صحیح ہوتی ہے جو اب یہ سسٹم چل رہا ہے تو اگر میرا انٹریکشن اپنے پریزیڈنٹ کے ساتھ ہے یا کسی اور لوگوں کے ساتھ ہے تو وہ ایک پروفیشنل طریقے سے میں گراؤنڈ میں آتا تھا میں اپنی پوری ڈیوٹی سرانجان دیتا تھا صبح نو بجے آکے میں پانچ بجے جاتا تھا میں واحد کوچھ تھا جت کو ایک آفیس ملا ہوا تھا وہاں میں لوگوں پلیئرز کے ساتھ کام کرتا تھا جونے میں اب بھی کام کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے میری جوب نہیں ہے لیکن میرا اب بھی پیشن ہے میں چھوٹے بچوں کو لے کے انڈر ترٹین انڈر سکسٹین کے ریجن کو میں پریپیئر کر رہا ہوں میں تو ایک پروفیشنل بندہ ہوں ٹیکنیکل بندہ ہوں وہ اپنے ٹیکنیکل حساب سے کام کر رہا ہوتا ہے اگر کسی کو کوئی ڈر ہے یا شک ہے تو وہ آ کے بتا دیں بول دیں میں بھی ادھر ہوں فورم حاضر ہے کوئی سی کو بھی آ پان لائن لے لیں مجھ سے بات کر لیں تیمور خان صاحب جو 21 جون کو لیٹر لکھا گیا جس پر آپ کو نکالا گیا پاکستان کرکٹ بورٹ سے وہ لیٹر میں دیکھ رہا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کو ایک مہینی کی تنخواہ دے کر گھر بھیجا جائے گا تو وہ تنخواہ آپ کو مل گئی ہے اور اب آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ سے کیا آپ کو دوبارہ ملازمت پر رکھ کر جائے یا آپ انصاف مانگ رہے ہیں تو کیا آپ قانونی جنگ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ سے دیکھیں یہ آئیہ صاحب میری اپنی پرسنل انٹیگریٹی ہے آپ کسی بھی پلیئر سے پوچھ لیں جن کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں اور میجورٹی جتنے بھی کرکٹر ہیں اللہ کے فضل سے وہ ٹیسٹ کرکٹر ہیں آپ یونس خان سے پوچھ لیں آپ جنیت خان سے پوچھ لیں آپ عمر گل سے پوچھ لیں کسی کو بھی آپ آن لائن لے لیں مزوہ لکھ سے پوچھ لیں حفیظ سے پوچھ لیں یا صرح سے پوچھ لیں یہ جو آج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کا کریڈٹ لے رہے ہیں آپ حسن علی سے پوچھ لیں آپ عبید علی سے پوچھ لیں آپ بابر آزم سے پوچھ لیں کہ کن حالات میں وہ اسلامباد آیا تھا اور ان کمروں میں وہ رہ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہ کے اس نے اسلامباد ریجن کو ریپریزنٹ کیا اور اب اس کا نام آ رہا ہے کہ اس کو کیپٹن لیا جائے آپ ان لوگ سے پوچھ لیں کہ میرے ورکنگ کا کیا طریقہ تھا پروفیشنلی کیسے تھا اور ہاں میں جنگ لڑوں گا آخر تک لڑوں گا اپنی عزت کیلئے لڑوں گا اپنی انٹیگریٹی کیلئے لڑوں گا چاہے مجھے آخری حد تک جانا پڑے ٹھیک ہے تو تیمور صاحب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں پاکستان کا گیٹ بوٹ سے آپ ہاتھ ملانے جا رہے ہیں مسالحت کرنے جا رہے ہیں یا قانونی چارہ جوئی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اور آپ نے یہ ٹیک کر لیا ہے جی بالکل میری لئے کافی فورم حاضر ہے میں جاؤں گا میرے بیک پہ ہیں لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں میرے دوست ہیں میرے وہ کرکٹر ہیں وہ شاگرد ہیں جو فلایم لائٹ میں آگے نہیں آنا چاہتے ہیں وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ان میں کرنٹ پلیئر بھی ہیں ان میں ایکس پلیئر بھی ہیں میری فیملی ہے میرے بھائی ہے میری میجٹ فیملی ہے میرے قریبی دوست ہیں سب مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور میں انشاءاللہ جاؤں گا اور میں دکھا کے رہوں گا کہ میرے خلاف اگر کوئی الیگیشن ہے اول تو ہے ہی نہیں اگر ہے بھی تو وہ غلط ہے اور اگر ان میں انتی جرت ہے تو الیگیشن سامنے لے کے بہت شکریہ آپ کا تیمور خان صاحب کالیفائیڈ کوچ پاکستان کرکٹ بورٹ کے اسلام آباد ریجن کے ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے ان کی داستان سنی یہی آج کا ہمارا یہ پروگرام تھا اور آپ ٹویٹر پر مجھے فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارا پیجے اسکور ڈاٹ جیو نیوز اور آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اس دعا اس امید اس توقع کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہیں سید یایوسین کو اسکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ